بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہیوی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک ناظرین لمبا پروگرام شاید ہو جائے پوری تفصیل سے آپ نے دیکھنا ہے پہلے صدر آرے فلوی کو عوضے سے اٹھانے کی وارک کرنے کی اطلاعات ہے عمران خان کے تین کیسز کی سماعت تھی لیکن جج ابو الحسنات ذلکر نین بیمار ہو کے چھوٹھی پر چلا گیا سی پیک کو کامیاب کرنے کے لیے چین خود میدان میں آ گیا پاکستان سے جو معاہدے آپ کو پتہ ہونے تھے وہ کس ملک کے ساتھ ہو رہے ہیں اور ڈالر اکٹھا کرنے کی کوشش لیکن اصل معاملات کے ہیں پھر بلاول زرداری اچانک منظر عام سے غائب امریکی فون سے کیسے معاملات ٹھیک کرنے کی کوشش چیف الیکشن کمیشنر کو کیسے لگایا گیا بڑی سازش اور یہ میرا خلب میں سب سے خطرناک سازش جو آپ سامنے آئی ہے مشکل وقت کہتے ہیں ختم ہو رہا ہے لیکن میرا خلب میں مشکل وقت اس وقت انتہا پر پہنچ چکا ہے ایران میں جس طرح 1953 میں ریجیم چینج آپریشن ہوئی جو کہ 26 سال تک چلی امریکہ کی ریجیم چینج دنیا کے 74 ممالک میں ہوئی چھے میں صرف ناکام ہوئی میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں یہ نوجوانوں کے لیے بڑی اہم ویڈیو ہے ریجیم چینج آپریشن کے نتیجے میں کیا ہوا اس پر امریکی کیٹو انسٹیٹیوٹ کی ایک بڑی ریپورٹ بلکہ اسی خبر سے میں تفصیل شروع کرتا ہوں امریکہ کا ایک انسٹیٹیوٹ آپ کو پتا ہے جس کا نام ہے کیٹو انسٹیٹیوٹ یہ 1970 میں بننے والا بڑا ادارہ 31 ملین ڈالر سے سو سے زیادہ سٹاف ہے ان کی پبلکیشن دنیا میں بڑا نام لگتی ہیں ان کی ایک بڑی اہم ریپورٹ آئی جس میں انہوں نے ابھی The Failure of Regime Change Operations کے بارے میں ذکر کیا اور اس اہم ریپورٹ میں امریکہ کا دنیا کے ان ممالک میں جہاں ریجیم چینج آپریشن ہوا ملٹری کے ذریعے بغیر ملٹری کے سازشوں کے اندرونی بغاوتوں کے سیاسی سیکیورٹی بواشی انسانی حقوق ان تمام چیزوں کو پسے پش ڈال کر اپنے مقاصد کے لیے اس کا انجام کیا ہوا یہ بڑا اہم معاملہ ہے جس کے نتیجے میں سیول وار جمہوریت معیشت انسانی حقوقی سب ختم ہوئے اور طاقت کے ذریعے دبالے کا سلسلہ اور پھر آخر میں اس ملک میں ترقی کے نام پر کس طرح منصوبہ مبر فورن انٹرفیرنس غیر ملکی اسٹ انڈیا کمپنی جائے وہ آئیں یہ سر فرس تین ممالک افغانستان عراق لیبیا اور اب چوتھا پاکستان شامل لوازمات تمام پورے ہیں یہ وہ تمام کام کر چکے ہیں اندرونی ریجیم چینج آپ کو پتہ جن ممالک میں فوجی طاقت سے مسئلہ حل نہ ہو وہاں شروع کیا جاتا ہے سر جنگ کے زمانے سے چل رہا ہے امریکہ کی پولیسی کا حصہ رہا صدر کوئی بھی ہو انہوں نے ہمیشہ دنیا میں کہیں سے بھی انہوں نے اپنے ملک کے لیے اپنے مفادات کے لیے اگر کوئی دھمکی کوئی تھرٹ نظر آئے تو پھر حکومت بوش کلنٹن اوباما یا بائیڈن کسی بھی کیوں یہ پولیسی کام کرتی ہے اور اس آپریشن کو ہمیشہ جمہوریت کا نام انسانی حقوق کی بالا دستی آئین کی بالا دستی حکمرانی ان ممالکہ حال دیکھیں جہاں ہوا پاناما ہیٹی سربیا افغانستان عراق اور لیبیا پاکستان اب یہ معاملہ آپ کو سمجھ آ جگا ٹرمپ کے دور میں پولیسی تھوڑی بہتر ہوئی پوکس اس کا ٹرمپ کا وینیزویلا ایران اور شمالی گوریا پیرا لیکن سب سے ایک معاملہ جہاں رجیم چینج آپریشن ہوا اس کے بعد ان ممالکی اب صورتحال دیکھیں اب یہ امریکہ کو نہ فائدہ ہوا اس رجیم چینج آپریشن کا اور نہ اس ملک کو فائدہ ہو جہاں کیا گیا اس کی بڑی مثال کیوبا ہے وہاں رجیم چینج ہونے کے بعد تیس سال تک سیول وار لگی رہی اور امریکہ سے لوگوں کی عداوت ارود پر جا پہنچی طریقہ بارداد آپ کو پتا ہے رجیم چینج کے فوراں بعد معاشی مدد کے لیے بیرونی امداد مہنچتی ہے اور پھر وہاں جو موجودہ نئی رجیم ہے اس کے ساتھ تجارتی منصوبے تعلقات انہیں پھر مقامی سطح تک لوگوں تک مہنچاتے ہیں لیکن یہ منصوبہ کبھی کامیاب نے ہوا اب جو موجودہ رجیم پاکستان کے حوالے سے خواب دکھاتے ہیں پچاس ڈارب ڈالر زراد وغیرہ یہ ڈومنک ریپبلک میں بھی ایسا ہو چکے ایک کروڑ کی آبادی کا یہ ملک تھا جب ہاں یہ معاملہ ہوا تو چینی کی پیداوار میں ایک بہت بڑا ملک تھا لیکن جو ہی پھر بیرونی ملک کمپنیاں آئیں وہاں پہ چینی کی پیداوار ہاں بل کو ختم لاتینی امریکہ میں دیکھ لیں میکسکو سموہ فلپائن میں بھی ہوا نکارا کوگا کوسٹریکا جرمی اٹلی فرانس تک یہ معاملہ چلا البینیہ وغیرہ جنگ عظیم سے پہلے کچھ معاملات کچھ اب موجودہ حالات میں آج کل جن ملکوں میں جمہوری رہنماؤں کو اٹھایا ان کی عوام کے اندر مقبولیت بہت تھی اس کا نتیجہ پھر افغانستان والا ہوا افغانستان میں کرزئی اور اش افغانی جیسے لوگ لگائے گے لیکن انہوں والے کا حال دے جیسے ہی وہ ہٹے دوسری حکومت ہے جو کہ آئیڈیل حکومت نہیں ہے لیکن وہاں پہ آپ حالات دیکھیں کہ ڈالر تیس روپے تک لے کے جانے کی کوشش کرے تیس روپے اور پاکستان میں چار سو سے اوپر وہاں پر اب دیکھیں کیسے حالات بدلے اب رجیم چینڈ کا سب سے خطرناک معاملہ ہوتا ہے سیبل وار اس کی مثال کانگو لبیا اراک اور کانگو میں دیکھیں پیٹریس مومبا لبیا میں کذافی اور صدام کو اراک میں ہٹایا گیا تو زخائر اور طاقتور معیشت ہونے کے باوجود بڑی تگری فوج خانہ جنگی نہیں رکی اب یہی بارداد پاکستان میں ہونے لگی ہے اب ایٹمی اساسوں کی وجہ سے چین سے تعلقات کی وجہ سے ایک بڑی فوج ہونے کی وجہ سے دنیا کی نظر تو تھی پہلے لیکن یہ پاکستان کی تاریخ ہے کہ یہاں سب سے پہلے مقبول تلین لیڈر کو ہٹایا جاتا ہے یہ رجیم چینج آپریشن کے بعد جو حالات ہیں وہ آج کل آپ کے سامنے ہیں بلکل بلوچستان گل گیت بلتستان خیبر پختون خانتہ کے پنجاب تک معیشت سے لے کے امن تک خارجہ پولیسی سے لے کے داخلہ تک سیاہت سے لے کے تجارت تک کھیلوں سے لے کے تعلیم تک صحت تک سب طرف تباہی اور بربادی اور عمران خان کے لیے کہانیاں اسی لئے بار بار گھڑتے ہیں کہ جیس اسٹیبلشمنٹ دیکھ کے آئی حالانکہ دوزار آٹھ میں عمران خان آئے آپ کو پتہ ہے یہ وہ وقت تک ہے جو پوری دنیا میں سوشل میڈیا کا ظہور ہو چکا تھا صرف پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا بھر میں تبدیلی کی فضا شروع ہو گئی عرب دنیا آپ کو یاد ہوگی تحریر سکوائر سے جو عرب سپرنگ شروع ہوئی دوزار دس میں یہ وہی دوزار آٹھ کے بعد کے معاملے بارہ ممالک تک پھیلی لاتینی امریکہ میں تبدیلی کا سفر شروع ہوا پھر یہ سفر ہندوستان تک پہنچا عام آدمی کی پارٹی انہ ہزارے ولی پھر دوزار گیار میں عمران خان کی تحریکی انظام منظر عام پر سب سے بڑی پارٹی بن گئی یہ دنیا کے حالات جس کا اثر پاکستان پر آیا اور یہ گراس روٹ لیول سے عوام کی تحریک تھی ایک ایسے وقت میں جب پاکستان دہشتگردی کا شکار تھا مشارف صاحب کو دور آپ کو یاد ہوگا دہشتگردی عروج پہ تھی کمپنی کو اپنی ساکھ بحال کرنی تھی انہوں نے اپنے احساسے جو آج پریس کانفرنس کر کر چھوڑتے پارٹی نظر آرہے وہ سارے تحریک انسٹال میں انسٹال کر دیئے جانگیر ترین علیم خان پرویز خٹک جیسے ان کو پارٹی میں شامل گیا پارٹی میں سنامی لوگوں کی آ چکی تھی چھوٹی پارٹی تھی اگر پاکستان کی بہت بڑی پارٹی بنی اچھے برے کی تمیز کرنا مشکل ہو گیا اب یہاں پہ دیکھیں عمران خان کا نظریہ ایک ہی تھا نیٹو سپلائی ڈرون حملے غیر ملکی آپ کو بتا ہے جو فوجوں کی پاکستان میں ملٹری بیسز ہیں کرپشن کے خلاف ہیں اور جو صوبہ سب سے زیادہ زخمی تخیبر پختون خواہ کا عمران خان ان کا وکیل بنا ان کے زخموں پر مرہم رکھا آج تک کسی وجہ سے پختون خان کے ساتھ کھڑے اب خان فوجی آپ کو بتا آپریشن لڑائی جنگ کے بلکل جس طرح ٹرمپ ہے اس کے خلاف تا امن کی پولیسی لے کے آیا دوزار اٹھانہ میں پھر اقتدار میں آئی بہترین حکومت سترہ سال کی پاکستان کی بہترین حکومت بنا ڈالروں کی مدد سے پاکستان کی اکانومی کو کھڑا کیا اب امریکہ کا پاکستان میں سرسو ختم ہوا چین اور خیتے کے ساتھ تعلقات ہوئے بلک بھی بننا شروع ہوا ترقی کا سفر شروع ہوا اب امران خان کی دور میں تین بڑے دیکھیں واقعات ہوئے کرونا ہے افغانستان میں امریکی فوج کا انخلہ ہوا جس میں 127 ممالک تھے اور تیسرا جسے آپ تیسری عالمی جنگ کہلیں روز یکرین والا مسئلہ اس میں 145 ممالک کا اتحاد بنا ہوا ہے امران خان کی جو پولیسی ہے وہ اغیار کی جنگ میں حصہ نہیں بننا چاہے وہ یمن میں سعودی عرب کی ہو یا چاہے امریکہ کی اوکرین میں ہو پھر سازش ہوئی مداخلت ہوئی سائفر آیا آدم اعتماد آیا دونوں کرپ خاندانوں کو شریف اور زرداری خاندان کو ایک امیر کی کرن نظر آئی اب یہاں پر سب بہت بڑی مسکلکولیشن کر گئے انہوں نے بجائے عوام کے کمپنی نے اپنے سورسز کے ذریعے سوچ لیا کہ جی مہنگائی ہے خان جو غیر مقبول ہو گیا بری طرح غلط ثابت ہوئے امریکہ انہوں نے کالنے پر عوام نکل آئی اور اپن کی مسکلکولیشن منصوبہ سارے دھرے کے دھرے رہ گئے اب حالت یہ ہوگی کہ خان کو انہوں نے دو سو مقدمات میں ملوث کیا جھوٹے بوگس دو نمبر اور پاکستان تباہی کی طرف رمہ دوائیں یہ میری بڑی اہم ویڈیو ہے یقین کریں بہت سے نوجوانوں کو اس سے بخبر کریں یہ آپ سننیں آپ کو سب کچھ انشاءاللہ پتا چل جائے گا ان تمام باتوں کے علم ہونا آپ کے لئے ضروری ہے دیکھیں ماضی کی بنیاد پر ہم مستقبل کا اندازہ کرتے ہیں خیر میں کہہ رہا تھا کہ وہ اہم آپریشن ہوا عمران خان کے خلاف بلکل ایسا ہی آپریشن رجین چینج سازش ترکی میں بھی ہو چکی ہے وہاں یہ سیادہ ٹرائل کے نام پر صدر جلال بیار اور ادنان مندریس کے خلاف فوج نے کی تھی پہلے وہ ایک وی لاغ میں تفصیل بتا چکا ہوں وہ افغان بادشاہ کے کتے والا واقعہ توشہ خانہ کیس بنایا تھا لیکن ایران والا واقعہ آپ کو نہیں پہتا ہوگا یہ انیس سو ترپن میں لیفٹنٹ جنرل فضلالزہ دی اس نے ڈاکٹر محمد حکومت کو میانا چاہتے تھے اس کو تیل کی طلب اور اسد کا توازن رکھے حکومت اپنے ملک کا سوچے جس طرح بھی بلوچستان میں غیر ملکیاں کمپنیاں کام کر رہی ہیں عمران خان نے بھی آئی پی پیس کے ساتھ آپ کو پتا ہے معایدے کیے حکومت کے زیرے تحت لانے کوشش کی ریکوڈ ایک کار کے کے کڑاوان سی پیک کے منصوبے تھے اس کے علاوہ ایک سوٹالیس روپے پر حکومت کے زیرے اثر لانا چاہتا تھا انیس سو تریپن میں پھر امریکہ برطانیہ نے مل کر ڈاکٹر مسددہ کی حکومت اس لیفٹنے جنرل فضلاللہ زیدی کے ذریعہ حتم کروا دی اب اس میں بقاعدہ طور پر سی آئی اور ایم آئی سکس نے مل کر آپریشن اے جیکس کیا ایران کے شاہ کو پہلے عراق اور پھر اس کے وزیٹلی بھاگنے پر مجبور کیا لیفٹنے جنرل فضلاللہ جو زیدی تھا وہ ملکہ وزیراعظم بن گیا اس کی ساری کبینہ کے وزرات فوج سے آئے ہوئے تھے سارے تمام بڑے محکموں میں ایران کے سربران فوج میں تھے اچھا بڑا عیاش تھا اس دن اس نے حکومت بدلی اس سے اگلے دن اس نے دوسری شادی بھی کی اور مزے کی اچھا بات ہے اس کا ایک بیٹا تھا اردشیر شہدنام تھا اس کی شادی اسی رضا شاہ پہلو کی بیٹی کے ساتھ ہوئی جسے اس نے موت سے نکالا اب یہاں پر جو سب سے خطرناک بات ہے کہ چوبیس سال یہ حکومت ایران کی جان نے اس نے چھوڑی انیس سو اناسی میں جا کے جب امام خمینی کا انقلاب آیا اس وقت جان چھوٹی ایران کی اور یہ حکومت پر قبضہ کرنے کے بعد دس سال بعد مر گیا اس کی باقیات بارے چلتی رہی دیکھیں جب امام خمینی کے انقلاب آیا اس دن کے بعد ایران کی اثرات دیکھیں افغانستان کے ساتھ ایران کا چھے ارب ڈالر کا مائننگ کا معاہدہ ہوئے اور پابندیوں کے باوجود یہ حکومت اور عوام دونوں چلا رہے ہیں سعودی عرب سے دوستی سے لے کے خارجہ پولیسی پر کھڑے اپنے ڈرون بیج کے کروڑ ڈالر کم آ رہے ہیں یہ افغانستان کا جو معاہدہ تھا ایران نے ترکی چین اور برطانیہ کی کمپنیوں کو شکستے کے لیے ہے بہت بڑی بات تھی افغانستان کی حکومت دیکھیں وہاں مہنگائی سے لے کے معیشت تک پاکستان سے بہتر پرفارم کر رہی ہے اور مزید کی بات آپ کو دوں کہ ایران اور افغانستان میں جو معاہدہ آج کی تاریخ میں اس لیے کیا کہ آج آخری امریکی فوجی افغانستان سے نکلا رہا ہے خیر امران خان کے بھی بڑے بڑے آپ کو پتہ گونا ریکورڈ ایک چالیس ارب ڈالر کے معاہدے کیس پائپ لائن ایران سے روس سے سستی گندم کے کلہ آمان میں بتا چکا ہوں یہ سارے اسی سمت میں کام تھے جب پاکستان کی انڈیپینڈنٹ خارجہ پالیسی جس طرح برٹش پٹرولیم میں ایم آئی فائی فرسی ہے یہاں بھی وہی سازش ہوئی سولہ مہینے پہلے امران خان کے ساتھ ہوئی بلکہ امران خان کے ساتھ نہیں یہ کہ پاکستان کے ساتھ ہوئی اب بات ہے چین کا بڑا اہم کردار دیکھیں چین اس ساری صورتحال کو دیکھ رہا ہے اور بڑی غور سے دیکھ رہا ہے سی پیک کے کامیاب ملانے کی پوری کوشش تھی اس کی امریکہ کا اثر کم کرنے کی اب وہ لوگ خاموشی سے تو بیٹھیں گے نہیں انہوں نے اب پاکستان کو ریپلیس کرنے کے لیے اب دیکھیں چین اور روس اس نے افغانستان کو سامنے لے آئے اب قطر دبئی امان کے ان تینوں کے افغانستان کی حکومت سے ملٹری کے موہدے شروع ہو گئے پہلے یہ موہدے پاکستان سے ہوا کرتے تھے چین افغانستان میں جو ریلوے ٹریک بچھا رہا ہے وہ اسی لئے بچھا رہا ہے کہ سی پیک کا متبادل تیار کر لیں ہم لوگ وہ بیٹھے نہیں ہیں خاموش وہ سی پیک کے حوالے سے بدل ہیں انہیں پتا ہے کہ یہ کسی ٹائم بھی واردات ہو سکتی ہے یہاں سیاسیت میں استحقام ہے معیشت ہے امن و امان کا مسئلہ ہے بارالل یہ معاملہ تھا انٹرنیشنل پورا میں نے جواب کو تفصیل سے تایا اس کے اندرونی معاملات کہاں تک پہنچیں سب سے پہلے دیکھیں الیکشن تاخیر کروانا نگران سیٹ اپ کو طویل کرنا اس کی تیاریاں کرنا اور یہ یاد رکھیں کہ یہ صرف اسٹیبلشمنٹ کی خواہش نہیں ہے بلکہ یہ نواز شیف صاحب کی بھی خواہش ہے یہ جو مردم شماری کی واردات ہوئی ہے اس کی وجہ یہی ہے انہیں نواز شیف صاحب کو پتا ہے کہ ہلکے بندیوں اور نئے ووٹرز میں عوام کی ان کی مقبوری ختم ہو چکی ہے اگر الیکشن نوے دن کے اندر ہوں تو یقین کرنے ان کی پارٹی کا مکمل صفحہہ ہو جائے گا جس طرح پیپلز پارٹی یہ حالات آپ کے سامنے بلاول اچانک منظر عام سے کیوں غائب ہوا انہیں پتہ ہے کہ رفتاری ہیں انہیں واردات ڈلنی اسی لئے وہ غائب ہیں چھپے ہوئے کہ امریکہ کے بنا طاقت کے یہاں آنا نممکن ہے دونوں پارٹیوں سے متاثر کرنے کی کوشش کر رہی ہیں ایک طرف مریم امریکی سفیر سے ملتی ہے تو بلاول امریکیوں سے فون کرواتا ہے کمپنی پر دباؤ بڑھا اب جمہوری انداز میں اب پاکستان میں کوئی بھی نہیں آسکتا سی دی سی بات ہے کیونکہ نوے دن کے اندر دیکھے انہوں نے کہا الیکشن کروائے اگلے دن شازیہ مری اور پیپلز پارٹی ایک آنٹ سے ساڑھے تین سو ارب روپیہ نکل آیا اب مزے کی بات ہے بلاول کے تعلقات دیکھیں امریکہ سے ایک فون آیا وہ برگیڈی ریٹائر اشفاق حسن صاحب یہ ہے انہوں نے ہاتھ چوڑ کے شازیہ مری سے معافی مانگی اپنے ٹویٹر کاؤنٹ پر لکھتے ہیں سارا دن اس کے بیارمری میں لکھتے رہے ہیں اس شام کو معافی مانگی یہ ایک فون کا امریکہ سے نتیجہ ہے تو یاد رکھیں اس وقت الیکشن ان جماعتوں کو سوٹ نہیں کرتا لیکن جو یہ بات بھول رہے ہیں کہ نوے دن سے اگر الیکشن آگے بڑھ گئے تو پھر یہ ایران کی تنا چھبیس سال انتظار ہی کرے طاقت چھوڑنے کا کسی کا دل نہیں کرتا یہ مجبوری ہوتی ہے یہ سب جانتے ہیں اور اس وقت وہ کہہ رہے ہیں مشکل وقت ختم ہو گیا پاکستان دنیا کی بڑی معیشت بننے جا رہا وہ ان کا ترجمان کامران خان ملاقات کا ذکر کر رہا تھا اس سرکاری بات تو کوئی نہیں کہ جی پچاس لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے پچاس لوگوں سے کہا ہے پچے سرب ڈالر کٹھے کریں یہ کوئی معمولی کام نہیں پچے سرب ڈالر انٹرنیشنل بزنر پر پابندی لگی ہے ان کی ایل سی تک کھلتی نہیں کنٹرینروں کا مال بندر گاؤں میں پڑا چھڑا نہیں سکتے بیرونی دنیا ان کے ساتھ تجارت نہیں کر رہی آئیے سو لے رہے ہیں یورپ جی ایس ٹی پلس چھینج رہے اور یہ پچے سرب ڈالر کٹھا کروا رہے ہیں اور وہ بھی پچاس بزنسمن کون سے جو پیپلز پارٹی ایم کے ایم کے وہ کرپٹ بزنسمن سارے انہوں نے بھی سارا کیسے الادی یا فنکاری کر کے کہ ساتھ ہی کہہ دیں پہلے افغانستان اور ایران سے آپ سمگلنگ روکیں مدلہ نہ نو مند تیل ہوگا نہ رادہ نہ چھے گی پھر کہہ دیں پانچ دار کا نوٹ ختم کریں یہ کامران خان جیسے لوگوں کو سکرپٹ دے دیتی ہیں وہ ویٹس ایپ پڑھ کے وہ آگے پتہ نہیں اللہ معاف کرے کس طرح کے لوگ ہیں یقین کرے ورنہ وہ ماسٹر ٹائلز بلوں کی بات کرتا ماشین کلاب لانے نہیں انہوں نے تو ماسٹر ٹائلز کا صرف دیکھ لیں آپ وہ ادارہ ان کا جو پلانٹ دس مہینوں سے بند ہے یہ وہی ماسٹر ٹائل والے ہیں یاد ہوگا آپ کو آج سے تین سال پہلے ایک شادی پر دو سو کروڑ خرچ ان کا ہوا تھا وہ ویڈیوز وہ آپ کو یاد ہوں گی جو انہوں نے لگائی تھی اب ان سے نوے کروڑ کا بھتہ مانگا گیا ان کا ایک پلانٹ جو چار ارب ڈالر ان کا نیٹ ورث ان کی سوری چار ارب ڈالر سے زیادہ ہے تین تین چار چار پلانٹ ان کے لگ رہے ہیں وہ سارے بند کر دی انہوں نے وہ بند کر کے سارے کرخانے سولہ سو فیکٹرییاں بند کر کے یہ معاشین کلاب لارہے ہیں پتہ نہیں یہ کس طرح صحافی بن جاتی ہیں لوگ نہ پڑھائی نہیں کرتے سیکھتے نہیں ہیں چھے مہینے میں سیاسی استحقام اگر ملک میں بغیر لاکھ اٹھیک ہے تو لیبیا کانگو اراک جبون چار یہ سارے بیٹھے سارے جی ٹوئنٹی میں پڑھے ہوتے یہ چورن نہیں بکتاب عوام کو شعور آگئے مکمل سیاسی استحقام ہوگا تو معاشین چلے گی یہ پورا سمپل فارمولا ہے اب صدر مملکت آپ کو پتا ہے سب سے بڑا ہوتا سب سے طاقتور ہوتا اسے کہہ رہے ہیں جی نو ستمبر سے پہلے آپ گھر چلے جائے سطیفہ دیکھیں چیئرمن سینٹ سادق سنجرانی فل فور صدر بنا کے جس طرح وہ پنجاب اور کے پی کی نگران حکومتیں چلتی نہیں جو آئین کے بالکل متصادر میں قانون کے بالکل خلاف ہے وہ اسی طرح کام چلاتے ہیں دس سا اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ سادق سنجرانی کے رشتہ دار کو بھی درزازاردی کا رائٹ ہینڈ ہے اس بندے کا نام بلوچستان کے ذہن سے نکل گیا میرے اسخر خان اسخر خان اس کے گھر چھاپا مار رہا تو تین عرب وہاں سے نکل گیا پانچ پانچ ہزار کے نوٹ بھی بنامت جو بند کرنے جا رہے اب آرے فلوی صاحب کے پاس مسائل کا حل ہے وہ تاریخ بدل سکتے ہیں تاریخ دے کے کیونکہ الیکشن کی تاریخ دیں اور یقین جانے کہ آج کے حالات میں اگر آرے فلوی چلا گیا بنا تاریخ دیئے پھر آپ کو یہ جو بنے ایران کا پورا معاملہ بتا ہے معاملہ وہی ہوگا نواز شیصہ تو اپنے پاؤ گوشت کے لیے نوے دن میں الیکشن نہیں چاہتے وہ اس لیے نہیں کہا رہے ہیں مریم نواز تو چھوڑے یا پھر جنید صدر بھی کبھی زیرازم نہیں بن سکے گا تو یہ اپنی وقتی فائدے کے لیے بہت بڑا کھلوار کر رہے ہیں منصوبہ صرف عمران خان کی حکومت سے جان چھوڑانے کر وہ سات مہینے پہلے ہی انہوں نے بنا لی تھا حکومت میں آنے گئے ابھی وہ بیریسٹر شہزاد اکبر کہہ رہا تھا کہ اسکندر سلطان جو ہے اسے جنرل فیض حمید اس کے نام پہ پریشر ڈال کے عمران خان سے کہتے ہیں کیونکہ اس کے نولی سے قریبی تعلقات ہیں لیکن جب بھی عمران خان کسی دوسرے بندے کا انٹریو کرتا یہ ایک اور فائل لے آتے یہ دیکھیں جس کی کرپشن نکل ہے اس کی رپورٹ ٹھیک نہیں ہے اب مجبوری تھی انہی لوگوں پر ریلائے کرنا تھے انہی پر جو سارا انحصار تھا یہی لوگ ان کی فائل لے تھے سوائے اسکندر راجہ سلطان کے باقی سارے لوگ خراب نکلے راج دیکھ لیں اسکندر سلطان آج کیا کر رہا ہے دیکھیں جسے انہوں نے جیل میں رکھا ہے جس کے کیسے سننے سے ہر جنج بیمار ہو رہا ہے اس کا نام عمران خان اس پہ علامہ اقبال کا شہر مجیدہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے پوچھے بتا تیری اس نے رضاپنی اللہ پہ چھوڑی عوام پہ چھوڑی وہ خودی کو بلند کرنے کا صدر وہ قرآن پاک ختم کر یہ ماضی دیکھیں ان لوگوں کا اس کے مقابلے میں بڑے بڑے قداور لوگ پچاس سال بعد ایسے کریں تو اس نے وہ کیا بے بنیاد الزامات لگائے انہوں نے گھڑی توشہ خانیول لگائی اپنے نکلائیں ان کے سارے وکیل کا الزام لگائیا اپنے کیسے نکلائیں جیل کی انہوں نے بات کی ان کی اپنی کہانیاں نکلائیں بچوں پہ بات کی ان کے اپنے بچے نکلائیں وہ بھی ناجائز جائز جو بھی ہیں اللہ تعالیٰ دیکھیں جسے عزت دے نا اس کی اگر آپ بیزت کرنے کی کوشش کریں حالات سے مکمل باخبر کی ہے اپنا خاص کیا رکھیں اگلے ویلوہ تک لے میرے جڑے رہیں اور مجھے اجازے دیں اللہ حافظ